اسلام علیکم میں ہوں توسو مریاز رانجا میرے ساتھ اس وقت نئی مہدر پنجوتہ صاحب موجود ہیں جو بھی یہاں پہ اتجاج میں بھی موجود تھے اور کل دیکھتے ہیں طریقہ انصاف کیا کرنے جاری ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں جی خیری سے ہیں دیکھیں جی کل کا جو پرگام ہے وہ بہت بڑا ہونے چاہ رہا ہے سب سے پہلی میں آپ کو بات بتاؤں کی یہ جو جلسہ ہے اس کو اتجاج میں کیوں پتلا گیا ہے جلسے کی اجازت وہ دے رہے تھے شہر سے بہت دور جہاں پر وہ چاہتے تھے کہ پھر آگے کنٹینر لگا کہ جلسے کو ناکام لوگوں کو گرفتار اور سارا کی جائے کپتان نے بڑا اچھا فیصلہ کیا انہوں نے کہا کہ پورے پاکستان سے اسی طرح سے لوگ آئیں اور اسی جگہ پہنچیں گے جہاں جلسہ کرنا چاہتے تھے اور ہم اتجاج ریکارڈ کرائیں گے اگر راستے میں کوئی روکتا ہے تو ہم رکاوٹیں بور کر کے جائیں گے اور کوئی گرفتاریاں کرتا ہے کوئی آپ کو پکڑتا ہے نئی خبرانہ جیلوں سے نئی خبرانہ گرفتاریاں سے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کل عوام کا سمندر ہوگا اچھا اسلام آباد میں یہ ساری عوام آئے گی یا آپ نے اپنے شہروں میں رہے گی پورے اسلام آباد ہو آپ کا جی بی ہو اے جے کے ہو بلوچستان ہو سندھ ہو کے پی ہو پورے پنجاب سے پورے ہر جگہ سے تمام لوگ جو ہیں وہ راولپنڈی جلسہ گاہ پہنچیں گے راولپنڈی لیاقت باغ دو بجے کپتان کی کال ہے اور پورا پاکستان پہنچ رہا ہے لینجی آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ کل دو بجے تمام کے تمام جتنے لوگ ہیں وہ وہاں پہ پہنچیں گے اور ہم لوگ ایک بڑا اتجاج کرنے جارے ہیں عمران خان صاحب سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی کل کل یہ انہی کا فیصلہ ہے خان صاحب کا فیصلہ ہے خان صاحب کے تھوڑی سی حالت بتائیں کمزور تو نہیں کیونکہ گرمیت نہیں زیادہ ہے خان صاحب ما شاء اللہ ابھی تو ڈمرز مل گئے ہیں دوبارہ مسلز اور پورا علامہ اور جب آپ عمران خان صاحب سے مل کے آتے ہیں تو مجھے لگتا ہے آپ بھی اٹھارہ سال کے ہو جاتے ہیں ہم تو بالکل بھی آپ تھوڑا کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے میں تو کہوں گا کہ چودہ سال کے ہو جائے چودہ سال کے ہو جاتے ہیں علیہ جی نہیں میں در پنجودہ صاحب کی عمران خان صاحب سے محبت ہے وہ کہتے ہیں کہ جی کل پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے ازاد کشمیر سے کے پی کے سے منسیرہ سے سرگودہ سے لاہور سے پورے پاکستان سے کل لوگ دو بجے پنڈی میں لیاقت باگ کے مقام پہ آئیں گے اور ہم لوگ بھرپور طاقت کے ساتھ احتجاج کریں گے لیں تھی لیں جی یہ تھی ابھی تاکہ اپ ڈیٹ جیسے کوئی نئے اپ ڈیٹ آتی ہے انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوگا